بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو دیسی امریکن مام و لاؤ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں آسائیڈ ویدر بہت اچھا ہے لیکن محول بہت خراب ہوا ہے اگر آپ لوگ اپنے کنٹری میں تو خدا کر شکر ادھا کریں کہ آپ لوگ خرید سے ہیں اپنے کنٹری میں اپنے اپنے پیاروں کے ساتھ موجود ہیں آپ لوگ کو سبی کو پتا ہوگا کہ امریکہ کے حالہ ڈے بائی ڈے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور پرویٹیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بڑے شہروں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے نیویورک میں لاؤس انجلیس میں اور آج ہماری طرف بھی تھا کنیک ٹکٹ میں تو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہے توڑ پھوڑ اور گھراؤ اور لوٹ مار کا سلسلہ بہت زیادہ شروع ہو چکا ہے گاڑیوں کو جلانا اور لوٹ مار کرنا پولیس بلکل غائب ہوتے ہیں اور یہ مسئلے مسائل بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں تو پولیس نے جس کا مرڈر کیا تھا وہ جو جا فیرکن تھا اور سی اف ہام تھا تو سی اف ہام کے ساتھ تو ساری زندگی ان لوگوں نے غلط کیا ہے امریکن نے تو سی اف ہام تھا اور اس کا مرڈر کیا اپنا گھنہ رکھ کے اس کے سر پہ سر پہ اتنا دباؤ ڈالا کے اس کی سانس رک گئی بڑھنے سے پہلے بیچارہ بول رہا تھا ہے کانڈ بریت آئی کانڈ بریت لیکن کسی نے نہیں سنا اس وقت کسی نے بھی نہیں سنا اور جب وہ بیچارہ مر گیا تو ہوش آیا پولیس والوں کو پولیس والے سارے غائب ہو گئیں چانہ کی اور یہاں پہ تھا تمام اسٹور وغیرے میں لوٹ مار مچ گئی اور سب نے سب اسٹور وغیرہ میں سب گھوز گئے سی اف ہام اور سب نے بہت اسٹوروں کو لوٹا اور گاڑیاں وغیرے جلائیں کافی لوٹ مار مچائی اب اس کے بعد پروٹیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور پولیس کے آمنے سامنے سب کھڑے ہیں اور کوب نارے وغیرہ لگ رہے ہیں آئی کانڈ بریت اور ہینڈز اپ ڈانٹ شوٹ یہ سب نارے بہت زیادہ لگ رہے ہیں اور آمنے سامنے پولیس کے آمنے سامنے کھڑے ہیں مجھے یہاں پہ بھی بہت عرصہ ہو گیا ہے پندرہ سولہ سال ہو گئے ہیں اور میں فرس ٹائم اپنی زندگی میں یہ سب دیکھ رہی ہوں تو مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ سب ایسا خیر تھا تو شروع صحیح تھا یہاں پہ لیکن ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا تھا اتنے عرصے میں تو بس یہ فارم کے ساتھ میں یہاں پہ شروع سے ایسا ہوتا آ رہا ہے اور ان لوگوں سے بہت زیادہ کام شروع میں بہت زیادہ کام وام کروایا گیا ہے بہت پہلے کے بعد بتا رہی ہوں شروع میں بہت ان سے کام لیا گیا ہے اور یہاں کے جو صفے چمڑی والے ہیں وہ تو بلکل کام نہیں کرتے تھے اور یہ بیچارے سارے کام کرتے تھے اسی وجہ سے ان کے اندر اتنی جلن اور حسد پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ لوگ بلکل کام نہیں کرتے کوئی جوب نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اچھی فیملی کے لوگ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں اسٹیٹ سے مدد لیتے ہیں تو یہ سلسلہ بہتے ہیں لوت مار وغیرہ میں بھی یہ لوگ آگے آگے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ اتنی نفرت کریئے اتنی نفرت ان کے اندر بھڑ دیئے کہ یہ سب نفرتیں نکل رہی ہیں لیکن جو لوگ اچھے ہیں جو پڑھ لی گئے ہیں جو اچھی فیملی کے ہیں وہ ابھی بھی ان سب چیزوں سے دور ہیں وہ جوب کرتے ہیں اپنا ٹیکس دیتے ہیں آپے اور آرام سے عزت کی زندگی گزارتے ہیں اور یہاں میں دکھا رہی ہوں آپ کو اپنا گھر اور نیچے کا دکھاؤں گی خالی اوپر کا میں نہیں دکھاؤں گی اوپر کسی دن میں پورا فلوک بناؤں گی گھر کا تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گی یہ میرا لیونگ روم ہے اور اور آپ کو کچن دکھاؤں گی باتروم دکھاؤں گی اور اس کے بعد میں اپنا کمرہ تو یہاں پہ میں سینٹائزر بغیر رکھتی ہوں کیونکہ باتروم یہ ہے باتروم سے فورین نکل کے ہاتھ واتواش کرنے کے بعد ڈرائے کرنے کے بعد ہم سینٹائزر یوز کرتے ہیں یہ سینٹائزر رکھا ہے تو یہ یوز کرتے ہیں اکربتی بھی ہوئے یہی پہ جلاتی ہوں یہ میرے کچن کی ٹیبل ہے اور کچن میں میں نے بنایا آج ہماری گھر میں دعوت تھی تو میں نے رولز وغیرہ سموزے بنایا تھے تھوڑا سے اور نیہاری بنایا تھی بریانی بنایا تھی کیونکہ میں جس کے گھر گئی تھی اید میں آپ لوگوں نے اید کا بلوگ دیکھا ہوگا میرا میں جن کے گھر گئی تھی آج میں نے انہی کو بلایا تھا تو بس تھوڑا سا کھانا بنا لیا تھا نیہاری بنا لی تھی بریانی بنا لی تھی تھوڑا سے کباب بنا لیا تھے اور میرے بیٹھ کے کھا لیا تھے بس اور زیادہ کچھ کرنے ہی سکتگی میں کیونکہ میرے بازو قدر ابھی بھی صحیح نہیں ہوا ہے اب میں نے لیا ہے ویسڈے کو میرا اپارمنٹ ہے سپیشلسٹ کو دکھاؤں گی میں تو دعا کریں کہ میرا بازو صحیح ہو جائے کسی بھی طرح تو انٹی بیٹنگ میں بہت عرصے سے یوز کر رہی ہوں دو تین دفعہ دو کورس کر چکیوں میں انٹی بیٹنگ کے کوئی فرق نہیں لگا اور یہ نیہاری کا سامان دکھا رہی ہوں میں تو انٹی بیٹنگ لے چکیوں کوئی فرق نہیں لگا تو اب میں سپیشلسٹ کو دکھاؤں گی سپیشلسٹ دیکھیں کیا بولتا ہے تو وہ یا تو پھر انجیکشن لگائے گا یا فیزیو تھرابی کے لیے مجھے بھیجے گا یا پھر سرجری وغیرہ جو بھی وہ بولے گا تو میں کرواؤں گی کیونکہ میں چھے ساتھ میرے سے بہت زیادہ پریشان ہوں بہت زیادہ تکلیفیں میرے بازوں میں اور کام وغیرہ برطن وغیرہ بلکل نہیں دھوپاری ہوں صرف کھانے ہی پکاتی ہوں میں صفائی وغیرہ اور گھر کے کام کا بچیاں کر دیئیں میری دونوں بیٹیاں تو میں صرف کھانے پکاتی ہوں اور اتنی تکلیفیں کہ کروڑ بھی نہیں لے سکتی ایک ہاتھ کو پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے میں کروڑ لیتی ہوں یہ میں نے اپنا بادروم دکھا ہے ہمیں آپ کو کمریاں دکھاتی ہوں اپنا بیڈروم بس یہاں پہ چھوڑ چھوڑے کمرے مجھے یا ہمارے گھر جو تھا پہلے وہ کافی بڑے بڑے کمرے تھے لیکن وہ چھوڑنا پڑا کسی وجہ سے مجھے تو کیونکہ یہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ مورگیش نہیں دے پائے تو اس وجہ سے اپنا خر چھوڑنا پڑا اور یہاں پہ آگئے ہم رینٹ پہ تو بس دعا کریں امریکہ کے حالات جل سے جل ٹھیک ہوں حالات بہتر ہوں تو انسان آگی بھی بڑھیں یا تو بس اتنا ہوتا ہے کہ کھالو اور رینٹ دے دو تو انشاءاللہ دیکھیں حالات بہتر ہو جائیں گے اور جل سے جل ہمارے امریکہ کے حالات بہتر ہوں گے تو حظائریں سب کے حالات بہتر ہوں گے امریکہ میں زیادہ تر لوگ پریشان ہیں شکر ہے الحمدلیلہ کے جوبز چل رہی ہے اور یہاں پہ امریکہ میں کافی لوگوں کی جوبز ختم ہو گئی ہے جو اسٹیٹ کی ہیلپ لے رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ہیٹنگ پیٹ جو میں ہاتھ پہ لگاتی ہوں اور یہ میرے پنصور ہے ہر نماز کے بعد میں کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہوں اور یہ سارے میرے موبائل بغیرے رکھیں اور اسے میں آپ لوگ کی ویڈیو دیکھتی ہوں اور اپنی ویڈیو ڈانلوڈ بغیرہ کرتی ہوں یہاں پہ آگئے ہیں ہم کچھن میں اور ہمارے مہمان آ چکے ہیں تو میں نے بیرانی نکال لی اور سب چیزیں نکال لی تو بس آرام سے بیٹھ کے کھانا مانا کھائیں گے اور تھوڑی سی باتیں وعدے کریں گے تو یہ ہمانی کھانا نکال لی ہے سب اور لنچ میں میں نے لوگ کا بلایا تھا کیونکہ میری جو فرینڈ کے حسمنیں وہ لنچ کرتے ہیں ہمارے گھر میں زیادتر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بریکفاسٹ کرتے ہیں بریکفاسٹ کے بعد ہم ڈائریکڈ ڈینر کرتے ہیں لنچ بغیرہ یہاں پہ نہیں ہوتا ہے لیکن ان کی جب ایسی ہے کہ یہ دوپر میں ہی آ جاتے ہیں تو اس لیے یہ لنچ کرتے ہیں ہمارے حسمنیں آتے ہیں رات میں یعنی پانچ چھے بجے آ جاتے ہیں تو ان کو ڈینر چاہیے ہوتا ہے یہ سبچے بیٹھے ہیں میں نے ڈائریک ویڈیو بنانے کھڑی ہوگی تو سبچے پریشان ہو گئے ہمیں آپ کیا کر رہی ہیں باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ تو مزا آتے ہیں کبھی کبھی ایسے کمرا لے کے پہنچ جاؤ تو بچے وہ پریشان ہو جاتے ہیں زیادہ بچے میرے بھاگ جاتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں اوپر ان کے بیٹروم ہیں اگر آپ لوگوں نے last vlog دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ یہ کیا آ رہا ہے کیونکہ last vlog میں ہم گئتے ہیں big lot آپ لوگ کو بھی لے کے گئتے ہیں وہاں مجھے چاہیے تھا بیٹھ بیٹھے کے لیے دیکھیں وہاں پہ frame اگر مل گیا تھا mattress نہیں تھا تو mattress آج آیا ہے mattress لے کر آئیں گے لوگ آج اور اس طرح ان کا ہم ایک دن میں ایک دن frame لے کر آئے تھے اور آج mattress آیا ہے یعنی 3 سے 4 دن کے بعد تو ان کا تو ہو گیا مسئلہ حل اور بیٹھ ان کا بن گیا ہے کیونکہ یہ اب بڑے ہو رہے ہیں ما شاء اللہ تو ان کے بیٹھ بیٹھ چھوٹا تھا پاؤں نکلتے تھے تو ان کو بڑا شاہی ہے تھا تو بس ہی ان کا بیٹھ بھی آ گیا اور امریکہ میں ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوئے کرونا کا کرونا ابھی بھی بہت زیادہ ہے نیویورک میں ہمارے علاقے میں کام ہے لیکن ڈیتھ وغیرہ بھی سن رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیتھ ہو رہی ہیں کافی ہمارے کنیک ٹکٹ میں کافی ہو رہی ہیں نیویورک مندر خیر بہت زیادہ اس کا سلسلہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے اور ہمارے طرف اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے کافی سنا ہے کہ یہاں پہ بھی کافی لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو بس یہ کرونا کا مسئلہ حل ہو اور یہ جو ابھی سیہ فارم کا مسئلہ شروع ہو کے یہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے تو حالت بہتر ہو جائیں گے لیکن ابھی سن رہے ہیں کہ ایک دفعہ کرونا کا سلسلہ دوبارہ سے آئے گا اور بہت زیادہ ختمناک طریقے سے اسٹارٹ ہوگا اللہ نہ کرے اللہ سے دعا یہ ہی ہے کہ اللہ ہم یا اس کرونا کے وائرس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہو گئے جوبز ختم ہو گئی ہیں اور آڈ بجے کے بعد کوئی باہر نہیں نکل سکتا چرچ وغیرے میں بیل وغیرے جو ہوتی ہے خوب گھنٹیاں بجری ہوتی ہیں کہ آٹھ بجے کے بعد کوئی بھار نہیں نکلے گا تو بس یہ سلسلہ ہے دیکھیں کب تک چلتا ہے بس اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ علمیہ حالات بہتر کر دیں اور اسٹور وغیرہ بھی آٹھ بجے بند ہو جاتے ہیں اور یہ الگ مسئلہ ہے کہ بس اسٹور جاؤ گراسی لو تو پہلے اس کو ساف کرو پھر اسے واش کرو پھر اسے فریج میں رکھو اور پھر اس کے بعد کوش شاہ وار لو اور پھر اپنے کپڑے جو ہم پہنکے گئے تھے اسٹور وغیرہ تو وہ آش کرو تو یہ دیکھیں کب تک چلتا ہے سلسلہ بس دعا کریں آپ لوگ بھی اور ہم بھی دعا کرتے ہیں یہ ہم نے تبا چکن بنائی تھی آپ میرے کوپیم والی چینل پر دیکھ سکتے ہیں کوکیمی سیرسیت کے چینل پر دیکھ سکتے ہیں بہت مزیگی بہت یمی بنی تھی انشاءال آپ آپ کو بھی پسند آئے گی تو ضرور سے ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا اور یہاں میں بنائی ہنزہ ٹی بہت ہی ہیلڈھی اور زبردست ہی ہوتی ہے اس کی پوری تفسیر آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی یہ کس چیز میں فائدہ کرتی ہے اور کس ماری کون سے ماری جیسے پی سکتے کون سے نہیں تو ساری تفسیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی تو اس کا لنک میں ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی دونوں چیزوں کا تو بس یہ بہت منزے کی اور زبردست ہوتی ہے میں ضرور پیتی ہوں دن میں ایک دفعہ اور انشاءاللہ آپ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی سٹارٹ کر دیں گے تو یہ تھا آج کا ہمارا vlog امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومن دیجئے گا اپنی فیمیلی فرینڈ میں شارک کیجئے گا میرا انسٹرگرام میں سے فالو کیجئے گا دے سی امریکن مام بلاک اور آپ بھی بہت ساری ویڈیو ڈالتی رہتی ہوں میں تو پلیس لائک کیجئے گا کومنٹ دیجئے گا مجھے اپنے لائک کا کومنٹس کنتیزہ رہتا ہے اور اس کی ساتھ اجازت دیدئے لافیز موسیقی 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 موسیقی